مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے ماں اُس سے بدلہ لینے جانا ہے اسلام علیکم سولہ دسمبر دو حوالوں سے یاد رہتا ہے سیونٹی ون اور پھر پشاور سکول اٹیک سیونٹی ون کی تو تذکرہ ہم نے ماضی میں بہت دفعہ کیا اور شاید ایک چیز ہم ادھوری چھوڑ دیتے ہیں کہ سیونٹی ون ہوا کیوں اور اس کے بعد ایک آنٹی بیلٹی کیوں نہیں ہوئی آج کچھ والدین نے جب احتجاج کیا پشاور سکول اٹیک کے حوالے سے تو یہ دوبارہ بات سامنے آئی کہ شاید ہمیں پشاور سکول اٹیک کے بعد بھی اس چیز کو سوچنا چاہیے تھا کہ پشاور سکول اٹیک ہوا کیوں اور اس کے بعد بھی ایک آنٹی بیلٹی ہونی چاہیے تھی یہ آنٹی بیلٹی کا پروسس جو ہے یہ ایک لرننگ کر بھی ہوتا ہے کہ آئندہ ایسے واقعات کا تدارک کیسے کیا جائے ہم اس چیز سے رک جاتے ہیں جب ہمارے معصوم بچوں کے گلے کاٹے جائیں یا فوج کا ایک سپاہی کھڑا ہے اس کے اوپر آکے کوئی سوسائل اٹیک کر دیتا ہے آپ کے جوان کھڑے ہیں رات کو آتا ہے کوئی حملہ ور ہو جاتا ہے بیسز اٹیک ہو جاتی ہیں تو اس کی وجوہات جاننا ضروری ہیں وہ جنرل زیا کا دور تھا نوے کی دہائی تھی ہمارے ہم سلح جتھے یا لشکر پیدا ہوئے اور ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے کوئی تو ایسی چیز ہونی چاہیے جو ہمیں سکھا ہے کہ ہم سیکھ کے آگے بڑھنا شروع ہو گئے ضرب عضب ایک اچھا آغاز تھا وہ پشاور سکول سے ہم نے سیکھا کہ پاکستانی سرزمین سے ایسے درندوں کا خاتمہ کرنا ضروری ہے جو پاکستان کو خون سے نہلا رہے ہیں لیکن وہ بیس نکات کا جو نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا ہم نے وہ نکتے ایک دو سے آگے تیسرے چوتھے پہ ہم پہنچے نہیں آج بھی شاید اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے ابھی جو بلدیاتی انتخابات ہوئے اس کے اندر بھی وہ جو کال ادم تنظیمیں تھیں کسی نے ایک نام بدلہ کسی نے دوسرا وہ پلئئرز ہمارے اندر ہی موجود رہے اگر ہم نے یہ تیگ کر لیا ہے کہ پاکستان کو پر امن بنانا ہے اور دیر پر امن دینا ہے جو آرمی چیف بھی کہتے ہیں اور نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں تو دو باتیں اس کے لیے ہمیں کرنی پڑیں گی ایک تو وہ گڈ اور بیڈ طالب کی تقسیم مٹا کر یا کوئی ایسا مسلح جتھا جو کسی کو پسند ہو پنجاب میں یا سم میں یا کسی اور جگہ پر اس تقسیم کو ختم کر کے پاکستانی سرزمین سے ان کا خاتمہ کرنا پڑے گا اور دوسرا اپنے بچوں کو پڑھانا پڑے گا تاکہ پچیس تیس سال بعد والا جو پاکستان ہے وہ آج والے اس پاکستان سے مختلف ہو ہم نے ایک سروے بھی کیا ایک رینجرز کی پاور کے اوپر بھی نئی آرڈنیس پی آئیے دونوں کے اوپر بات کریں گے ایک سروے ہم نے کیا ٹویٹر کے اوپر ہم نے ڈالا اور سوال اس میں سادہ سا سوال تھا کہ پاکستان کو پر امن بنانا ہے تو حکومت اور فوج کو مل کر دہشت گرد اور انتہا پسند گروہوں کا پاکستانی سرزمین سے خاتمہ کرنا پڑے گا نائنٹی سکس پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ ایسا کرنا پڑے گا اس سے زیادہ میرے خیال میں کلیر میسیج کسی سرکار کے لیے ہو نہیں سکتا کہ اس بات کے لیے کٹھے ہو جائیں دوسرا سن میں وہ بھی نیشنل ایکشن پلان اور اسی سے ایک جڑی ہوئی چیز ہے کراچی اپریشن پشاور کے سانے سے پہلے شروع ہوا تھا لیکن جب نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تو نیشنل ایکشن پلان میں یہ تیہ کیا گیا کہ کراچی اپریشن بھی اس کا حصہ ہو جائے کیونکہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر پچیس تیس لاشیں گر رہی تھی ہمارے اپنوں کی اپنی بہن بھائی اس کی نظر ہو رہے تھے اپریشن لانچ ہو گیا سکسیس فولی آگے بھی چلا لیکن ایک خاص جگہ پہ جا کے ڈسپیوٹ سامنے آنا شروع ہو گیا وہ ڈسپیوٹس اس وقت نہیں آئے جب کوئی نائن زیرو وغیرہ پر ریڈ ہوئی تھی بلکہ ڈسپیوٹس اس وقت آئے جب کرپشن اور کچھ ایسے پیسے کا جو چائنہ کٹنگ سے یا زمینوں پر قبضے سے کمائے جاتا تھا اس کا ٹیرر فیننس لنک جوڑا گیا اپیکس کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں رینجرز نے کہا کہ دو سو ستر عرب کی ایسی بلیک اکانومی ہے جو ٹیرر فیننسنگ میں استعمال ہو رہی پھر وہاں پر سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھورٹی کے دفتر پر چھاپا مارا گیا منظور کاکا خیل بھاگ گئے اس طرح فشریز والے ڈپارٹمنٹ پہ ان کا نام بھول گیا ہوں ان کے وہ آفس پہ چھاپا مارا گیا جن کے متعلق مشہور تھا کہ انہوں نے زمینوں پر قبضے اور اس طریقے سے بہت زیادہ پیسہ کمائے رینجرز کا خیال تھا کہ یہ پیسہ ٹیررس فیننسنگ میں استعمال ہو رہا ہے پھر ڈاکٹر آسیم حسین کا کیس آگیا اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ورسز رینجرز والی کیفیت ہمارے سامنے آئی اور وہ جو اختیارات اسمبلی میں کبھی گئی نہیں تھے وہ اسمبلی میں جانے کی باتیں بھی شروع ہی اور اس انداز سے شروع ہی کہ لڑائی لگتا ہے بڑھتی گئی یہاں سے انٹیریر میسٹر چودری نسار تقریر کرتے تھے وہاں سے جواب آتا تھا آج ایک نئی قرارداد کی شکل میں وہ اختیارات تفویز کیے گئے ہیں لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر بڑی گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے چار چیزیں سند اسمبلی نے کہا ہے کہ رینجرز اس کے اوپر کام کریں گے تارگیٹ کلنگ سرے فیرست ہے دوسرے نمبر پر ہے بھتا ہوری ایکسٹورشنسٹ جو ہوگا اس کے خلاف کروئی تیسرے نمبر پر رکھی گئی ہے کڈ نیپنگ فور رینسوم یہ اغواب رائے تاوان کے جو کیسیز ہیں وہ رینجرز ایکٹ کریں گے چوتھا نمبر ہے سیکٹیرین کلنگ اس کے اوپر ہمیں بڑا غور سے جانچنا اور سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ٹیررزم نہیں کہا گیا پہلی جو ڈیفینیشن ہمارے پاس تھی جس پہ فیڈل گورنمنٹ نے امپاور کیا تھا وہ تھا کہ ٹیررزم ٹیررزم کی کونسی کوئی بھی جہت ہو سکتی ہے یہاں ہم نے ٹیررزم کو نکال دیا ہے رینجر سپیشل پاور سے اور اس کو ری ڈیفائن کر کے یا ری ڈیفائن بھی نہیں کہنا چاہیے اس کی شکل بدل دی ہے ٹیررزم ہیز بین ٹیکن آؤٹ اور اس کی جگہ پہ ہم نے سیکٹیرین کلنگ جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیا نمبر چار کے اوپر اٹس نوٹ ٹیررزم رینجرز اب ٹیررزم کے خلاف کاروائی نہیں کریں گے اور اگر انہیں کوئی شک ہو کہ کوئی ڈیریکلی اور انڈیریکلی انوالڈ ہے سسپیکٹ جو ہے ایسا اس کے خلاف کاروائی سے پہلے اس کو ڈیٹین کرنے سے پہلے سندھ حکومت سے اجازت لینی پڑے گی چار پانچ چیزیں ایسی بیان کی گئی ہیں جس میں سندھ حکومت سے پوچھنا پڑے گا دہشتگردی کے خلاف کاروائی میں نے آپ کو بتا دیا رینجرز کے دائرہ کار سے باہر ہوگی جو احتیارات محدود کیے گئے ہیں اس حوالے سے دہشتگردوں کے معاونین کو پکڑنے کے لیے وزیرعالہ سے اجازت لینا پڑی جس سے اوپر یہ ابیٹمنٹ کا یا وہ ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے پہلے وزیرعالہ سے پوچھیں گے پھر گرفتاری کریں گے حکومت سندھ کی اجازت کے بغیر کسی سرکاری دفتر پر چھاپا نہیں مارا جائے گا یہاں سندھ بیلڈنگ کنٹرول ایتورٹی اور فشریز کا ڈپارٹمنٹ اس کی مثال ذہن میں رکھیے سرکاری دفتر پر چھاپے سے پہلے چیف سیکٹری سے اجازت لینا ہوگی تارگیٹ کلنگ بھتہ خوری اور اغواب رائے تاوان کے خلاف رینجرز کارفائی کر سکتے ہیں یہ وہ ایریاز جو ایڈنٹیفائی کیے گئے ہیں اس کے باہر وہ نہیں جائیں گے رینجرز پولیس کے علاوہ کسی دوسرے ادارے کی مدد نہیں کریں گے پولیس کی صرف مدد کریں گے وہ جو آتا تھا نا کہ یہ نیب کروپشن کی تحقیقات کر رہی ہے اور اس میں ٹیرر فیلنس کا لنک ہے وہ کام کریں گے وہ بھی نیاب کریں گے صرف پولیس کے ساتھ چلیں گے کروپشن کے الزام میں کسی شخص کو حکومت کی اجازت بغیر گرفتار نہیں کیا جائے گا تو یہ ٹاپکس ہیں جو آج ہم ڈسکس کرنے جارے ہیں مہمان جو ہمارے ساتھ اسلامباز سٹوڈیوز میں شریکے گفتو ہوں گے اصد عمر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر سعید گانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے اور ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب پاکستان مسلمی نواز سے تینوں کو ویری وارم ویلکم سعید گانی صاحب آپ سے پوچھوں گا یہ ٹیررزم کا نکالنا کیونکہ اختیارات کیوپر چیک رکھنا وہ ایک اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ دیکھتے رہے آپ نگرانی کریں مانٹرنگ کریں کسی جگہ پہ غلط بندہ کچھ معصوم پکڑا نہ جائے لیکن ریسٹیکٹ کرنا مجھے لگا کہ کانٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے یہ بھی آپ نے بتائی کہ میں نے خود دیکھی نہیں اس لیے کہ سینیٹر کے سیشن سے میں آپ کو کوپی دے دیتا ہوں ٹھیک ہے جو آپ نے پڑھا ہو وہ صحیح ہوگا میں یہ چیلیں ہی نہیں کر رہا ہوں جو آپ نے پڑھا ہے اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اریجنلی جو رینجرز کو اختیارات دیے گئے تھے کیا اس میں اور ان میں کوئی کمی ہے کہ نہیں ہے میری رائے میں میرا خیال ہے کہ شاید ان میں کمی نہیں کی جب میری ناکس رائے میں استمبر دوہزار تیرہ میں فیڈل گورنمنٹ نے جب کراچی آپریشن لانچ کیا تھا تو انٹی ٹیررزم ایکٹ کو امنڈ کیا گیا تھا اور اس میں ٹیررزم کے خلاف ایکٹ کرنے کے لیے رینجرز کو امپاور کیا گیا تھا وہ ایک چیزیں نہیں رکھیں جو اختیارات ان کو پوپا کے تحت ہیں یا انٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ہیں وہ اپنی جگہ رہیں گے اچھا سنے سنے چار ایڑیاز ہیں جس میں ایکٹ کریں گے ان کو کچھ اختیارات جو سندھ کے پولیس کے اختیارات ہیں وہ تفییز کی گئے تھے سندھ گورنمنٹ وہ جو پولیس پاورز ہیں وہ تفییز کرتی ہے پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ جو ہے اس میں سندھ گورنمنٹ کوئی ترمیم وہ سندھ گورنمنٹ ترمیم نہیں کر سکتی ہے اس کے تیارت رینجلز کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ ایز ایڈیز موجود پہلے بھی تھے ٹیررزم کو تو نکالا گیا اس میں موجود ہے اس کے اندر آپ نے ٹیررزم کو نکال دی سیکٹیرین کلنگ کو ڈالتے آپ میں جو کچھ اور کہہ رہا ہوں کالا تم تنظیموں خلاف ایکٹ کرتے آپ ان کو کہتے کہ زیادہ کریے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیررزم کے خلاف ایکشن کرنے کے اختیارات ان کے پاس ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کے اس کی وجہ سے فرق نہیں پڑتا ہوں یہ تو آپ کہیں گے کہ اس کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا حالانکہ آپ نے رسٹکٹ کرنی ہے میں آپ کو ریزن دے رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے جو پہلے ان کو اختیارات دیئے تھے اب میرے پاس وہ کاپی بھی نہیں ہے اگر اس سے میچ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاید اس میں فرق نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایشوز آپ نے بتایا ہے کہ وہ فشریز والا اور بلڈنگ کنٹرول آتھورٹی والا تو مجھے جہاں تا یاد پڑتا ہے رینجرز کے اختیارات میں جو اس سے پہلے ایکسٹینشن ہوئی تھی وہ ہوئی تھی بارہ اگست کو اور یہ فشریز والا واقعہ بھی اور جو بلڈنگ کنٹرول آتھورٹی والا واقعہ بھی ہے وہ اس سے پہلے کے ہیں آپ کو پتا ہے اگست میں ابھی اس کے پر کافی وہ ایک گیم چل دی تھی اگر تو ہمیں ان دو واقعات کی وجہ سے کچھ کرنا پڑتا تو شاید اس وقت بھی چیزیں کی جا سکتی تھی لیکن اس کے بعد تواتر کے ساتھ یہ شکایت رہی اور یہ نہیں کہ ہم نے اس کا اظہار نہیں کیا سب سے بڑی شکایت اس کے بعد وہ تو پھر ایک اور ہو گیا چیف منسٹر صاحب نے ڈی جی رینجرز کو خط بھی لکھا اور نے بتایا کہ کہاں کہاں پر آپ اختیارہ سے تجاوز کر رہے ہیں اس کے بعد ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں اس کے اندر بھی ان چیزوں کا یہ ویوز ایکسینج ہوتے رہیں لیکن اگر کہیں کہیں یہ اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں تو یہ نہ ان کے لیے اچھا ہے نہ ہمارے لیے اچھا ہے تارک فضل چودری صاحب سے پہلے پوچھتے ہیں مفاقی حکومت سے پہلے پوچھتے ہیں تارک فضل چودری صاحب رینجرز جو بھی کام کریں اس کی کڑی نگرانی ہونی چاہیے کسی وہ معصوم کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی کہ وہ رینجرز کے آپ فوج بھی کریں تو اس کے اوپر بھی نگرانی رہنی چاہیے لیکن یہاں پر ٹیوریزم کے خلاف کاروائی کا تہیہ کیا تھا ہم نے یہ پشاور سکول اٹیک کے بعد ہماری کمیٹمنٹ کا لیول ایک سٹیپ اور اوپر چلا گیا تھا آج جو شکل میرے پاس ہے یہ اگر میں سچی بات پولوں تو اس میں آپ لوگوں نے بہت زیادہ لائنز ایسی ڈراؤ کری ہیں کہ اس میں بھی نہیں جاؤ گئے اس میں بھی نہیں جاؤ گئے اس میں بھی نہیں جائے گئے اس کو تارک فضل صاحب کو پکڑنا ہو تو پہلے مجھ سے پوچھنا اسرد عمر صاحب کی طرف جانا ہو تو پہلے چیف سیکرٹری سے پوچھنا سعید گنی صاحب کی طرف آپ جائیں گے نہیں تو یہ کیوں ہے یہ کیا شکل ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک صاحب گزارش ہے کہ جب دوہزار تیرہ کے بعد پاکستان مسلمی قنون وفاق حکومت میں آئی تو ہمارے سامنے جو چیلنجز تھے جن سے پاکستان گزر رہا تھا اس میں دہشتگردی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اور تمام پاکستان کی پلوڈیکل فورسز کو پلوڈیکل پارٹیز کو ہم نے ایک ٹیبل پر بٹھایا اور کچھ متفقہ فیصلے کیے گئے اس قرارداد کے اوپر کیا نونلیگ آن بورڈ ہے میں وہ ارز کر رہا ہوں کیونکہ کل کہا جاتا تھا کہ چیف نیسٹر سندھ کی پرائم نیسٹر سے اس کے اوپر بات ہوئی ہے اگر یہ بات کے بعد والی شکل ہے تو پھر آپ آن بورڈ ہیں میں ارز کر رہا ہوں جو میں نے جہاں سے بات شروع کی ہے اس متفقہ فیصلوں میں سندھ میں ایک خصوصی آپریشن اور سندھ میں قیام امن کے لیے خصوصی کافشیں اور ٹارگٹیڈ آپریشن جس کی جو اصل جو کمانڈ تھی وہ رینجرز کے پاس ہے اس سے پہلے بھی تھی وفاق نے صبحی حکومت کو جو آئین کے اندر کردار تھا وہ بھی دیا وہ ہوگی ساری باتیں اس قرارداد کے اوپر آپ آن بورڈ ہیں یا آپ کے تحفظات ہیں دیکھیں ہمارے تحفظات یقیناً ہیں ہماری یہ خواہش تھی کہ جس انداز سے آپریشن اس سے پہلے چل رہا تھا اسے اسی انداز سے انہی اختیارات کے ساتھ ارینجرز کو چلاتے رہنے دینا چاہیئے تھا کیا پرائم نیسٹر نے وہ تحفظات آپ نے چیف نیسٹر کے ساتھ ڈسکس کیے نہیں ابھی یہ باتیں ہوں گی ظاہر ہے کسی نے کسی فورم پہ آپ نے وزیر داخلہ کی ہماری پچھلے دنوں میں جتنی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں آپ انہیں ظاہر ہے بڑی باریک بینی سے انہیں آپ فالو کرتے ہیں وزیر داخلہ کے بیان کے بعد یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ وزیر داخلہ کا بیان ہے یا وہ پرائم نیسٹر بھی اس کی سوچ سے ہمہنگ ہے یا نہیں ہے نہیں یہ تو دیکھیں پارٹی کے انٹرنل معاملات ہوتے ہیں اور کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ جو وزیر ہیں وہ ظاہر ہے آپ کے تحفظات ہیں بات یہ ہوگی کہ آپ کے اس کے اوپر تحفظات ہیں ہمارے اس لحاظ سے تحفظات ہیں کہ اگر رینجرز اپنے اختیارات جو اس سے پہلے ان کے پاس تھے اس انداز سے ایک کامیاب آپریشن وہ کر رہے ہیں اس کے نتائج سب کے سامنے ہیں اور اگر آپ اس کو پک اینڈ چوز کریں گے اختیارات کو دیں گے کچھ لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نتائج اس سے پہلے حاصل ہو چکے ہیں آپریشن جو اجیکٹیف تمپرمائز ہو سکتے ہیں بالکل ہو سکتے ہیں آسد عمر صاحب یہ ریزولیشن پوری میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیئے میں آپ کو ابھی ٹیکس بھی رہ دوں گا اس سے ہٹ کے اس میں ہے کوئی نہیں ہے منعدی طور پر آپ نے ریڈ لائنز ڈرو کر دیئے ہیں کہ یہاں نہیں جانا یا نہیں جانا یا نہیں جانا آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر دیکھیں اتنا آپریشن جو ہے وہ چند ہفتے پہلے شروع نہیں ہوا تھا یہ دو سال سے زیادہ گزر گئے اس آپریشن کا شروع ہوئے آج سے چند ہفتے پہلے تک کہ بھی آپ بیانات اٹھا کے دیکھ لیں تو تمام لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا کامیاب آپریشن ہے اور اس میں کچھ ایکشنز کے اوپر تحفظات ایم کیو ایم نے بھی پیش کیے اپنی طرف سے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آئے لیکن مجموعی طور پر وہ کہہ رہے ہیں یہ آپریشن کامیاب ہے جس طریقے سے آپ نے ابھی پڑھ کے سنایا جو کی جاری ہے اور آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ اس کو پکڑنا ہے تو فلانے سے اجازت اگر اس کو پکڑنا ہے تو فلانے سے اجازت یہ آپریشن کو بالکل کمپرمائز کرنے والی بات ہے اگر آپ کے پاس کوئی کرپشن سے ریلیٹیڈ آپ کو دار تھا خوف مجھے بلکل جو واضح بات اگر میں کروں کھول کے تو پیپلز پارٹی کو صرف کرپشن سے اس وقت خوف لگتا ہے کہ اس طرف نہ نکل جائیں حالانکہ ٹیرر فینینسنگ اور ٹیررزم کے خلاف جو جدوجہد ہوتی ہے وہ بلکل جڑے ہوئے ہیں یہ دنیا کا مسلمہ اصول ہے امریکہ نے نائن الیون کے بعد جتنی فوجیں دنیا میں بھیجیں اتنا ہی کام ٹیرر فینینسنگ کو کنٹرول کرنے کیلئے گیا دنیا کے بینکنگ گلاوز بدل دیئے گئے پاکستان کے اندر قانون جو ہے کمانین سٹیٹ بینک اور پاکستان نے بہت سٹرٹ کیئے اس کے اوپر تو وہ دونوں جڑے میں ہیں لیکن ان کو اس پر لگ رہا تھا اب اس سے ڈیفینیشن چینج کرنا یہ کہ آپ دہشت گردی کا مقابلہ ہی نہیں کریں گے نکال دیا اس کے ایریا اور برد سے نکال دیا صرف آپ تو ہے وہ فرقہ واریت کے خلاف کریں گے تو فرقہ واریت کے خلاف کرنا چاہیے تھا نوبل کاؤز ہے لیکن ٹیرزم کو نکال دینا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہاف ہارٹی ڈیک اپروچ گیا گیا فرقہ واریت کے بنیاد کے اوپر بھی اگر کوئی قتل غالط ہو رہی ہے تو وہ بھی تو دہشت گردی ہے دہشت گردی تو ایک بڑا امبریلہ ہے اب ہم تو یہ وہ گڑ تالیبان اور بیٹ تالیبان والی بات ہو گئی یہ گڑ اور بیٹ کی چوز ہو گیا یہ بلکل ہو گیا کہ اس قسم کا دہشت گردی جو ہے اس پہ تو آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے یا تو سندھ حکومت ہمیں یہ بتایا کہ بھائی پچھلے تین ماہ چار ماہ کے اندر ہم نے بڑی زبدست تیاری کی ہے اب ہمارے پاس ایک فورس تیار ہو گئی ہے جو دہشت گردی سے مقابلہ کر سکتی ہے اس لیے ہمیں اب رینجرز کی ضرورت نہیں ہے یہ والی ترجیح ہونی چاہیے تھی کہ وہ کہتے ہیں ہم تیار ہیں رینجرز لابس بلالی جی ہم کریں گے میں کیا اثر آئی کر رہا ہوں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ضروری سچ ہے مجھے لگتا ہے جس طرح کسے کانٹریکٹس ہوتے نا تو اس کے اندر نیگوسیشن کے لیے ایک کاغذ پر آفر رکھی جاتی ہے مجھے یہ نیگوسیشن کی آفر رکھ رہی ہے یہ بارگیننگ ہے آخر میں وہ یہ آئے گا کہ کرپشن کی طرف اگر نہ دیکھو تو باقی جو ہے زیادہ شاید مل جائے اگر کرپشن جو ہے نہیں ہے ہی نہیں صرف اس پر ایک شکل ٹیرر فیننس والی شکل ہے اگر کرپشن جو ہے اس سے ٹیرر فیننس ہو رہی ہے تو پھر تو افتیار بننا چاہیے اگر ان کا نہیں ہے تو ہمیں بتا دیں کہ کونسی ایجنسی ہے جو یہ کام کرے گی ٹیرر فیننسی کو کنٹرول کے لیے قوم کو اعتماد میں لے لیں اگر قوم کو اعتماد آجا کہ ہاں واقعی میں یہ ادارہ یہ بڑا قابل ہے دو چیز ہوئی تھی نا وفاق کے دو ادارے جو ان کو نیب کو اور ایف آئی اے کو وفاقی قومت نے کہا کہ آپ رینجرز میکٹ کریے سند میکٹ کریے رینجرز نے ڈاکٹر آسیم کے کیس میں ایک جی ایٹی بنائی اور اس کی ریپورٹ نیب کو ارسال کر دی وہ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے دس بارہ صفحے اس میں خیر الزامات اتنے بڑے ہیں کہ اس سمجھ آتا ہے کہ پورا پاکستان ڈاکٹر آسیم نے لوٹ لیا وہاں سے لڑائی شروع ہوئی تھی بنیاد وہیں سے پڑی تھی آج جو کائنا صرف پولیس کے ساتھ کام کریں گے نیب دوسرے نہیں کام کریں گے یہ لائنز اسی لئے ڈروئی ہیں یہ تو جو پبلک ہو گیا نا اور جو اپیکس کمیٹی کے اندر وہاں پہ جو باتیں ہوئی تھی اور اور نام بھی دیئے گئے تھے یہ مسئلہ وہیں سے شروع ہوا تو اس وقت سیاسی پوزیشن مجھے اس وقت جو سندھ کی بڑی پارٹیاں ہیں ان کی یہ لگ رہی ہے کہ آپ آپریشن ضرور کیجئے اگر ہمارے بھی بندے کو نیچے لیول والے آپ نے پکڑنے تو ان کو بے شک پکڑنے اوپر کی طرف آئیں گے تو پھر معاملہ کلپ آب وزیروں شیروں پہ آت دالا تو گڑ گڑ ہو جائے میں بریک لے لوں بریک کے بعد آپ تصویل سے جوان کیجئے ایک تو اگر میں میں کرپشن نہیں بھی کر رہا ہوں لیکن میں پیسہ دے رہا ہوں ٹیررزم کو تو میرے خلاف کار رہا ہی ہو سکتی ہے یہ ٹیرر فائننسیگ کرپشن سے لنک نہیں ہے اگر آپ کر بھی رہے ہیں نہیں بھی کر رہے ہیں اگر آپ پیسہ ان کو دے رہے ہیں تو آپ جرم کر رہے ہیں تو اس کو کرپشن سے لنک کرنا ہے ایک بطور خامقہ کی وہ بنا دیتے ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپشن سے نے روکا ہے تو کرپشن رینجز کا اختیار نہیں ہے کہ اگر وہ کر رہے ہیں اور آپ کو شک ہے تو آپ اس کو ہاتھ نہیں ڈالیں گے جب تک چیف نیسر سند آپ کو اجازم لیے اس میں کیا بری بات ہے بریک لے لیں جی اس کے بعد اس پہ اور بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ لیے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج سولہ دسمبر اور کراچی اپریشن دونوں معاملات کو آپ سے ہم بات کر رہے تھے سعید گنی صاحب جب بریک لی تو میں آپ سے کمیٹمنٹ کا لیول جاننا چاہتا ہوں کالادم تنظیموں کا تذکرہ ہوتا ہے اس آرڈر کے اندر لکھا ہے آپ نے سیکٹیرین کلنگ کا ذکر آیا ہے وہاں پر ہمیں کمیٹمنٹ فیڈل گورنمنٹ کی بھی ڈاما ڈول نظر آتی ہے نیشنل ایکشن پلان صرف محدود اسے تک تو نہیں تھا کہ ہم نے ملٹری کورٹس بنا دیں تو بس کام ہو گئی کیوں ہے یہ آپ داما ڈول کیوں ہیں پلوٹیکل لیڈرز دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک میں وضاحت کروں جو اس نوٹفیکشن کے بعد بھی تاثر شاید آ رہا ہوا کہ سندھ گورنمنٹ شاید اس آپریشن کو اس طرح آگے بڑھانا نہیں چاہتی ہے دیکھیں پیپلز پارٹی ان تمام سیاسی جماعتوں میں لیڈ کر رہی تھی دہشتگردی کے خلاف اگر کسی کا موقف سخت تھا پیپلز پارٹی کا تھا ہم وکٹم بھی ہیں ہم لڑتے بھی ہیں اور کھولا ہمارا اپنا موقف ہے ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ کراچی میں جو آپریشن ہوا ہے اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں کراچی کے حالات بہتر ہوئے ہیں اور میں اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ اس آپریشن کو کنٹیلیو رہنا چاہیے اور منطق کی انجام تک پہنچنا چاہیے ہم رینجرز کے کردار کو بھی مانتے ہیں چلیں یہ وضاحت ہوگی کالیزم تنظیموں کے خلاف ہم کاروائی سے گریز کیوں کر رہے ہیں دیکھیں جس طرح سے ہونا چاہیے تھا صحیح بات ہے میں اتفاق کرتا ہوں آج میں نے سینر میں تقریر کرتے ہوئے بھی بیس لکات گنوائے سارے جو نیشنل ایکشن پلین کا حصہ تھے اس میں شاید ایک دو چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم کچھ تھوڑا سا آگے بڑھیں ورنس سترہ اٹھارہ پوائنٹ ایسے ہیں چیزیں پر ہم آگے نہیں بڑھیں کیوں شاید ایک تو خوف کا ماحول ہوگا اگر حکومت خوف میں ہوگی تو شاید یوں کا کیا زیادہ میرا خیال ہے یہ اس کا وضاحت کر دیں گے میرا خیال ہے ممکن ہے میں غلط ہوں لیکن جتنی کمیٹمنٹ کا اظہار کیا گیا تھا شروع کے دنوں میں وہ کمیٹمنٹ پھر ہمیں نظر نہیں آئی آپ نے مدرسوں کی ریجسٹیشن کی بات کی ان کی ریگولیشن کی بات کی آپ نے کل ادم تنظیموں کو کسی اور نام سے کام نہ کرنے دینے کی بات کی آپ نے ٹیرر فائننسی کو چوک کرنے کی بات کی آپ نے فاتا کے ریفارمز کی بات کی آپ نے بلوچستان میں ریکنسلیشن کی بات کی یہ ساری وہ چیزیں جس میں میں کوئی ایک انشکہ بھی میں پروگرس نظر نہیں ہے تارک صاحب ٹیرر فائننس جو ہے اور مدرسوں کی ریفارمز اور یہ جو فنڈنگ یہ ایسے ایریاز ہیں جو کسی بھی ملک میں توائی پھیلانے کے لیے کافی ہوتے ہیں ہمارے کل بھی جو میرے خیال میں پارلیمان کے اندر ریپورٹ سامٹ کی گئی ہے ایک سو بیالیس مدارس پنجاب میں ایسے ہیں جن کی فارن فنڈنگ آتی ہے کیا اس کی مانٹرنگ اوپنلی ٹرانسپیرنٹلی میں پوچھ سکتا ہوں کہ کس مدرسے کو کہاں سے کتنا پیسہ آ رہا ہے اور پنجاب میں کیوں ان لوگ ہے ایک سو بیالیس مدرسوں میں آنا یا بارہ مدارس نے شاید بلوچستان کے اور ایک دو کے پی کے کے اور ایک شاید سندھ کا ملک سا میرے گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی ایک وہ صورتحال تھی کہ جب ان موضوعات کے حوالے سے کبھی کسی نے بات ہی نہیں کی تھی جو سوال آپ نے پوچھا ہے میں بہت دفعہ پوچھتا ہوں میں آج سے سال پہلے کی بات کر رہا ہوں اس سے پہلے کی میں وقت کی بات کر رہا ہوں یہ سارے نیشنل ایکشن پلان کا اعلان ہوا اور اس کے بعد اس پہ عمل درامن شروع ہوا یہ مسلح جتوں کی بات کوئی نہیں کرتا تھا مدرسہ ریفارمز کی کسی نے بات نہیں کی اچھا جو یہ سمز بکتی ہیں آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے سمز ایسے تھی جیسے آپ بزار میں جاری بیس نکات جاری کر دیئے وہ بیس نکات کا اعلان کر دینا وہ آپ کی حمت کو دع دینے کے لیے کافی ہونا چاہیے یہ جو چند نکات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جیسے میں سمز تک پہنچا تھا میں یہ کہہ رہا تھا سمز اس سے پہلے پاکستان میں ایسے تھی جیسے آپ بزار سے جا کے ٹیماتر اور روپیاز کریتے ہیں آج تمام سمز ریجسٹرڈ ہیں اور اگر کسی کے ریجسٹریشن نہیں ہو سکی کسی کے تصدیق نہیں ہو سکی تو وہ لاکھوں کی تعداد میں سمز بند ہوئی ہیں کسی طرح نفرہ دنگیز تقریریں ہیں مدرسہ ریفارمز کی فورن فنڈنگ کی اوپر سو فیصد جہاں تک ممکن ہے ان سورسز کو دیکھا گیا ہے پوشا گیا ہے میں آپ کو اسلامباد کی بات بتا سکتا ہوں کہ اسلامباد کے تمام مدارس کے اندر وہ ریفارمز یہ میرے خیال میں آج پاکستان پیپلز پارٹی اور وہ ہماری کچھ سیول سوائیٹی آج بھی مظاہرہ کر رہی تھی اسلامباد میں اگر شاید تاریخ فضلتہ یہ جب نیپ کا سارا سلسلہ شروع ہوا پندرہ کمیٹیاں بنائیں گی کیا کوئی آگے ہر کام کے لئے لگا کمیٹی اور ایک کمیٹی کو غالباً پرائمسٹر صاحب نے خود چیئر ہیڈ کرنا تھا اور باقی کوئی جو ہے چودین نسان صاحب نے دیکھنی تھی کوئی غالباً نسان صاحب نے دیکھنی تھی آپ ذرا یہ بتائیں کہ ان پندرہ کمیٹیوں کی کیا کوئی نتائج آئے سامنے کبھی کوئی میٹنگ ہوئی ہے سر اس سوال کا ہی جواب نہیں ہے مدارس ریفارمز اور ٹیرر فیلنس نہیں نہیں تو کمیٹیاں بنائیں تھیں آپ نے ان کو کوئی کام ہونا تھا مدارس کے جو ایسے مدارس جو دہشتگردی کی حوالے سے جن کے نام لیے گئے یا سامنے آئے ان کے لنکیجز یا ان کو جو فورن فنڈنگ تھی اسلامباد کے کتنے مدارسیں ہیں جن کو آپ نے بند کیا نہیں میں آپ کوئی صحیح تعداد تو نہیں بتا سکتا آپ کے علاقے یہ سمجھو اسید عمر صاحب دول ہے دیکھیں کبھی علاقے یہ اسید عمر صاحب لیکن سوال فیصد مدارس کی ریسٹریشن ہو چکی ہے ان کے اندر تمام یہ وہ علاقے جس میں آپ سوال فیصد فیل ہو چکے ہیں نہیں بالکل فیل نہیں ہوئے اگر آپ نے مدارس کو پر پروگرم رکھنا ہے اسید عمر صاحب میں آپ کو ساری سارا ڈیٹا افیکٹس اور فگرز کے ساتھ دینے کے لئے تیار ہو خبزے کے زمین کے اوپر اسلامباد فیڈرل ٹیریٹری کے اندر مدارس بنے میں آپریٹ کر رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں کوئی ایک کیا گورنمنٹ جہاں تک مجھے پتا ہے جی میں یہ نہیں کہہ ستا کوئی بھی نہیں ایکشن لیا ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایکشن لیا لیکن کوئی بڑا ایکشن ہمیں نظر نہیں آیا ہے کوئی بنیادی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آئی ہے جیسے سعید گنی صاحب کہا دیتے ہیں کہ شاید خوف ہے شاید پرانے ساتھی ہیں اس لیے ان پر ہاتھ ڈالتے ہو جو کوئی بھی وجہ ہو یہ نہیں پتا ہمیں تو یہ منظر آ رہا ہے کہ زیادہ تر جو اقدامات تھے یہ جو مختلف چیز ہیں جن کی ابھی آپ نے آپ نے بھی نام لیا سعید گنی صاحب نے بھی نام لیا اس کے اوپر نہ ہونے کے برابر پیش رفت ہو رہی ہے ہاں فوج کو ہم نے بھیج دیا وہاں لڑنے کے لیے اس کا کریڈٹ ہم ضرور لینے کو تیار ہیں فوجی شہید ہو جائیں وہ وہاں پر لڑ لیں اس کا کریڈٹ ہم لے لیتے ہیں لیکن جو ہماری ذمہ داری ہے آپ بالکل بنیادی آسان ترین چیز فاٹا ریفارم فاٹا ریفارم کو کیا چیز روک رہی ہے اس وقت سیاسی وہاں پر ڈیڈ لاک ہوا ہے اس وقت ساؤتھ وزیرستان تو خالی ہوئے میں بہت عرصہ ہو گیا ٹانک اس کے ساتھ علاقہ رکھتا ہے وہاں پہ تو نہیں اس وقت کوئی ایشو کتنی وہاں پر ڈیولپنٹ ہوئی ہے کتنے اربوں ڈالر کا جو پاکستان نے کوئی ساٹھ ستر ارب ڈالر کا پچھلے پندرہ سال میں فائدہ اٹھایا ہے اس میں سے وہاں پہ آپ بھی گئے ہوں گے کوئی نظر آتا ہے وہاں پہ کچھ چاندے سو ارب وہاں لگا دیتے تو اس خطے کی حالت بدل جاتی سینٹ نے خود سے اس چیز کو شروع کیا ہے ریفاؤنس پر ہم کام کر رہے ہیں کمیٹی بنایئے بہت میٹنگز کی ہیں لیکن اس کا جو نیپ کا یہ حصہ تھا اس کا حصہ ہوتے ہوئے حکومت اس پر کوئی آگے قدم نہیں پڑھایا سعید غنی صاحب میں آپ سے جواب لے لیتا ہوں آپ سب کو معلوم ہے جتنے بیسیز پر اٹیک ہوئے تھے اگر آپ کے یہ پشاور سکول اٹیک سمیت اگر وہاں پہ آپ کے دس فیصد آپ کے کوئی افغان یا چہچن یا تاجک نکلے ہیں تو نوے فیصد وہاں فوٹ سولجر جو تھے پاکستانی تھے وہ ریڈیکلائز کہاں ہوئے یہ مجھے جواب دینا ہے وہ نوے فیصد جو پاکستانی کامرہ بیس اٹیک فیصل بیس اٹیک آپ کا جی ایچ کیو کا حملہ آپ نے نیگوشیئٹ کرنے کے لیے کن کو بلائے یہ لوگ کہاں ریڈیکلائز ہوئے اس کا جواب دے سکتے ہیں دیکھیں زاہر ہے بہت ساری چیزیں ایسی انفرمیشنز ہوتی ہیں جو نہ اس طرح کبھی شیئر کی گئی ہیں نہ کی جا سکتی ہیں انٹیلیجنس اداروں کے پاس ہوتی ہیں فورن فنڈنگ کام کہاں سے آتی ہے فورن فنڈنگ کے والے سے میں آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ اس کی جتنی ٹوٹیاں فورن فنڈنگ والی تھی جو ہمارے نوٹس میں بند ہو چکی ہیں اگر کسی جگہ کی اوپر وہ کھلی رہ گئی ہے دیکھیں ملک صاحب میں آپ کو یہ بات آسکار ہوں ساری جگہ پہ کھلی اسلامباد کا مدارس کے حوالے سے یہ کہا کہ کوئی کچھ بھی نہیں ہوا سو فیصد ایسٹریشن ہو چکے ہیں میں ایفیکٹشن فگر اور ڈیٹا کے ساتھ اوپر کوئی مساجد یا مدارس گرین بیلٹس میں بنے ہوئے تو وہ پرانے بنے ہوئے ہیں ہمیں یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ کو پرانے تعلقات یاد آگئے ہوں گے دفاتر ہم نے تو کھولنے کی بات نہیں کی تھی انہیں ریگوریز کرنے کی بات ہم نے تو نہیں کی تھی تعلوان کو میں یہ نئی چاہتا ہے کہ آپ لڑیں ویسے کوئی کہتا تھا ہمارے بگڑے ہوئے بچے ہیں کوئی کہتا تھا ہم تو آپ کے سوچ رکھتے ہیں یہاں کیوں حملہ کرتے ہو یہ کہتے تھے ہم پشاور میں دفتر کھول دیں گے آپ دونوں جماعتوں کے اندر مسائل ہیں جو آپ کو بدلنے چاہیے پاکستان کو بچانے تو آپ کو بدلنا پڑے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کوشش نیک نیتی کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں نے مل بیٹھ کے کی تھی کہ اگر خون بہائی بغیر پاکستان میں امن آ سکتا ہے تو آنا چاہیے کوشش تھی تو آج ساری سے باتیں آن بورڈ ہیں اور ساری سے باتیں ایک پیج کی اوپر ہیں وہ ایک پیج میں نے ابھی بھی دکھایا وہ پیج ہمیں ایسے کافی نظر آتے ہیں وہ پیج پیج نہیں رہتا نہیں یہ پیج کوئی اور ہے میں کسی اور پیج کی بات کر رہا ہوں آپ بات کریں گا دیکھیں پولٹیکل پارٹی کی افیلیشن سے نکل کے بات کریں یہ پروگرام جب آفئر ہو جائے گا ہم سب مانیں گے کہ جو بنیادی حالات ہیں جن کی وجہ سے اے پی ایس جیسے سانحات ہوتے ہیں دیکھیں وہ بچے میرے اور آپ کے بچے تھے یہاں تقلیف میں حسوس کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ باقی بچوں کو کیسے بچانے ہیں کیا ہم دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ واقعی کہہ سکتے ہیں تمام پاکستان کی صوبائی حکومتیں وفاقی حکومت سیاسی پارٹیاں سب مل کے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ترجیح ہونی چاہیے اس کام کی وہ دی جا رہی ہے کیا ہم مطمئین ہیں کہ جس طریقے سے جتنی پیشرفت کی جا رہی ہے یا ہمیں بہت بڑی بڑی خامیہ نظر آنی ہیں آپ پچھلے ایک سال کے اندر جو گزرا ہے اس ایک سال کے اندر اس میں بیس میں سے جیسے سعید گنی بھی کہہ رہے تھے پہلے کہ سترہ اٹھارہ ایریاز کے اندر آپ کو نہ ہونے کے برابر پیشرفت نظر آئے گی سعید صاحب اگر رضوانہ صبح آپ بچوں کو اس طرح سکول بھیجیں کہ آپ خوف کی فضاء میں ہو آپ کے نیشنل ہالیڈیز آنے والے ہو یا مذہبی تہوار تو تھریٹ الیرٹس چلتے ہیں کراچی اسلامباد اور بڑے شہروں کے اندر کہ ایڈوکیشنل انسٹیوشن انڈر تھریٹ ہے ابھی بھی کراچی میں چلا ہے آپ کی سندھ گورنمنٹ نے جاری کیا تو یہ فضاء اچھی ہے یا وہ فضاء بہتر ہوگی کہ جہاں ہم ان گروہوں کا خاتمہ کر کے اپنے بچوں کو اور اپنے خاندانوں اور مستقبل کے لیے پاکستان کے لیے ایک بہتر فضاء قائم کر سکتے ہیں دیکھیں ندیم صاحب یہ جو اے پی ایس کا واقعہ ہوا دہشت گردی کے بے شمار واقعہ ہم ہر واقعے پر بات کرتے تھے لیکن یہ واقعہ ایسا تھا جس نے پورے ملک کو دہلا دیا تھا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی اس ملک میں ایسا ہوگا جو اس پر روئے نہیں ہوگا ہر آدمی کی آنکھ میں حاصل تھا اب ان بچوں کی جانے تو گئیں ہم نے یہ کہا کہ اب یہ پچارے تو چلے گئے جن کے پیاروں کو جو تقلیم اٹھانی تھی وہ برداشت کر رہے ہیں آج بھی اس عذیت میں ہیں لیکن ان کے خون کے بدلے میں اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ بہتر کر سکیں کم از کم اس وقت یہ ہوا کہ ساری جماعتیں جو اس وقت کہتی تھی بات کر لو آپریشن نہ کرو لیکن اس اچھے کام میں جس مستقل مزاجی کی ضرورت تھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں ہے اس کی ہمیں ضرورت ہے ہم ہر برسی پہ ان بچوں کو خراج عقیدت تو پیش کر لیں گے لیکن اگر ملک کے حالات ویسے کہ ویسے رہتے ہیں دہشت کے تنظیم میں ویسے ویسے کام کر رہی ہیں اور ہمیں وہ خوف جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ ہر وقت رہتا ہے تو پھر سمجھتا ہوں کہ یہ بچوں کا خون بھی سکولوں کے قریب آج چھتی کرائی گئی اس کا کوئی دور سبب نہیں تھا میں سمجھتا ہوں کہ صرف سبب یہ تھا رینجرز کی گاڑیاں آم گاڑیاں وہ آپ کے گیٹ کے پاس کھڑی ہوتی ہیں بندوقیں لے کر اوپر آپ نے وہ مورچے بنائی ہوئے پھر آپ کے بچے پڑتے ہیں آپ کیوں ان گروپوں کو ان گروہوں کو یہاں پنپنے دیتے ہیں میں ایک چھوٹی سی تصحیح کر دوں ضرب عزب جو ہے وہ ای پی ایس سے پانچ ماہ پہلے شروع ہو چکا تھا اور پوری پاکستان کی پارلیمنٹ تمام سیاسی جوانتیں سوائے ایک پارٹی کے باقی تمام پارٹی اس کو سپورٹ کر چکتا اگر آپ کو برانہ لگے تو میں یہ کہوں کہ سولہ دسمبر سے کچھ دن پہلے خان صاحب نے کھڑے ہو کے ٹرک پہ یہ کہا تھا کہ اگر میں وزیراعظم ہوتا تو میں فوج کو نہ بھیجتا ویسے ضرب عزب کے لانچ کے حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھے کہ کھجوری چیک پوست پہ حملہ ہوا تھا اور اس کے جواب میں فوج نے ریٹیلیشن میں سٹرائک شروع کر کے اس دن شام میں پرائم نیسٹر کو بریفنگ دی تھی اور پھر وہ ریٹروسپیکٹیو اپروول تھی میں بہرحال بریک لے لوں اس کے بعد جیسے بھی اپروول تھی آپ کیونکہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں اس لئے میں یہی چاہوں گا کہ سارے اون کریں اس کو اور آگے پڑھیں بریک لے لیں ویلکم بیک لاسٹ سیگمنٹ ہے جی یہاں سے آگے کیسے بڑھنا ہے اگلے سال سولہ دسمبر کو ہم بیٹھ کے پھر دوبارہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بیس نکات سے آگے کیوں نہیں بڑھیں ہمیں اس کے اوپر ریزلٹس کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ ہم نے کیا کیا اچھیف کیا دیکھیں بدقسمتی سے لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ ہم اگلے سال بھی سولہ دسمبر کو بیٹھ کے تقریباً تقریباً ایسی ہی باتیں کر رہے ہوں گے اور اس کی دو وجہ ہیں میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ایک تو ترجیحات کا کلیلی فقدان ہے ہم کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں لپ سر بھی ضرور کرتے ہیں لیکن ہم کرنے کے یہ کال ادم تنظیمیں جو ہیں انہوں نے لوکل کورمنٹ کا الیکشن لڑا ہے سب کے سامنے کھول کے لڑا ہے کیا کر لیا حکومت نے اس کو الیکشن کمیشن نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا ایک تو یہ مسئلہ ہے جو ریجسٹر کیسے ہوتی ہے پروٹیکل پارٹی جب پتا ہوتا ہے کہ یہ کال ادم تھی اگر آپ کو پتا یہاں بیٹھ کے کوئی سکیورٹی کلیرنس کا کوئی پروسس نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس جاتے ہیں ریجسٹر ہو جاتے ہیں کوئی بھی جائے تو ہو جائے گی اصولاً ہونی چی دوسرا مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ جس کی طرف ہم نظر نہیں ڈال رہے ہیں اور میں آپ کے پروگرام پر پہلے بھی بات کر چکو جہاں پہ ترجیح ہم دیں گے بھی اس وقت سیبلین جو ہماری ادارے ہیں وہ اتنے کمزور ہیں وہ اتنے کھوکلے ہو چکے ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے آگے ہتھیار رکھنے والے لوگ ہیں آگے لوگ مرنے اور مارنے والے لوگ ہیں یہ ان کے اوپر ایملیمنٹ کیسے کریں گے اور وہ جو کر رہے تھے رینجرز ان کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی محدود کا دے حالانکہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں ہم ایڈوکیشن پہ کتنا سپینڈ کرتے ہیں میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ رینجرز سے یہ مسئلہ لانگ ٹرم حل کیا جائے سیبلین اداروں کو مضبوط کرنا ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں ہم ایڈوکیشن پہ کتنا سپینڈ کرتے ہیں ایڈوکیشن پہ جان سپینڈنگ کھڑی تھی پچیس سال پہلے وہیں پہ کھڑی بھی ہے تمام منشور کے باوجود سعید گانی صاحب تعلیم میرے خیال میں بنیاد آج نواز شریف صاحب نے بات اچھی کی اگر اس پر عملی طور پر کچھ کرتے ہیں پچاس ارب اسلامباد میٹرو پہ لگایا ہے پچاس ارب آج کہتے ہیں میں لگا رہا ہوں دے رہا ہوں کے پی کے انتمام فارٹا ایریاز کے اندر تعلیمی ادارے بنانے کے لیے کہ اس میں تمام جماعتوں کو بشمول پیپلز پارٹی کے اور خاص طور پر ان کو بھی اور ان کو بھی خان صاحب اس داندی والے چکر سے باہر نکلیں اللہ کرے یہ بھی یہ میٹرو شیٹو کے چکر سے باہر نکلیں مطلب ایسی چیزیں جو کنٹروورشل ہوں جس سے کنٹروورسیز پیدا ہوتی ہو جس سے پولیٹیکل ڈیوائیڈ بڑھتی ہو ان چیزوں کو سمیٹے ہیے اور ساری قوم کو لاکے اس پر سیریسلی کھڑا کریں اور یہ پھر کام کریں اور جب کوئی ایسا موقع کسی کو نہیں دیں گے کہ ہم ان سے اختلاف کر سکیں یا یہ ان سے اختلاف کر سکیں تو پھر یہ آگے بڑھیں لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے دیکھیں دہشتگردی ایک ایسا مسئلہ ہے حکومت ان کی ہو میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ یہ ناکام ہو اس میں حکومت ان کی ہو میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ یہ ناکام ہو یوں میری لڑائی ہے آپ کی لڑائی ہے وہ سب کی لڑائی ہے اگر یہ آج ان کی حکومت یہ رہ رہے ہیں تو یہ میرے بچوں کا میرا بھی تحفظ کر رہے ہیں تو اس پہ ایک consensus ہے لیکن اس consensus کو کس طرح properly utilize کر سکتے ہیں اس کے بدلے میں ان کو کیا کیا چیزیں نہیں کرنی پڑیں گی اور کس طرح سارے لوگوں کو ساتھ چلانا پڑے گا اگر اس طرح ہم آگے چلیں تو شاید یہ اگلا 16 دسمبر جو ہم دیکھیں تو شاید اس سے بہتر ہو اللہ کرے اس سے بہتر یہ جو رفتار ہماری ہے اس رفتار پہ تو مجھے لگتا ہے اگلے شد پچاس سال میں بھی ہم پورا نہیں کر سکتے ہیں یہ بات آپ ضرورت کر رہے ہیں ترجیحات میں جب یہ ہو کہ اسلامباد میٹرو پہ پچاس سرب لگانے ہیں اور بچے ہمارے جو ہیں وہ ٹیررزم کا شکار ہو سکتے ہیں ریڈیکلائز ہو سکتے ہیں ایسے مدرسے ہیں جو ان کے ذہن بدلنے ہیں ان کے اوپر توجہ نہ ہو تو پھر اگلا 16 دسمبر ہمیں فکر کے ساتھ منانے کی تاریخ کرنی ہے ملک صاحب جو آپ نے بات کی کہ پرامنسٹر نے بات کی ہے تعلیم کی تعلیمی اصلاحات کی اور کاش کے ایسی کو حقیقت میں بھی کوئی بات ہو تو میں ہی عرض کروں کہ یہ بات صرف انہوں نے کہی نہیں ہے بلکہ تعلیمی اصلاحات کا نظام اسلامباد سے ہم شروع کر چکے ہیں پرامنسٹر صاحب ابھی تین چار دن پہلے جس طرح انہوں نے یہاں بھی ایک سکول کا افتتاہ کیا ہے اور یہ اصلاحات اسلامباد کے تمام سکولوں میں سب سے پہلے فرٹل گورنمنٹ لے کے آ رہی ہے اور اس کے بعد شاید فوج کا خوف آپ کی حکومتوں کو سیاسی لوگوں کو رہ ہی نہیں اور رینجرز اور فوج آپ کو کبھی طلب ہی نہ کرنی پڑے اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھا جائیں انشاءاللہ یہ جو آپ نے تین سو ارب روپیہ پچھلے کچھ عرصے میں میٹروز لاہور اور اسلامباد پہ سپنڈ کیا اگر یہ بچوں کو پڑھانے پہ لگا دیتے تو یہ پڑھے لکے بچے شاید آپ سیاسی لوگوں کے خود ہی ساتھ ہو جاتے ہمارے پاس ساؤتھ پنجاب اور فاتح جہاں آپ نے فوکس کرنا تھا بلوچستان جہاں بچوں کو پڑھانا ہے جہاں لید کی پسندی انسرجنسی چل رہی تھی وہاں پہ ہم نے کیا سپنڈ کی مجھے آپ صرف صرف یہ چند جملے ہیں میں زیادہ اس میں لمبی بات نہیں کروں گا یہ اسلامباد سے شروع ہوگا یہ پنجاب بھی اس کو فالو کرے گا اور باقی صوبوں کو بھی ہم گزارش کریں گے ان کے سامنے رکھیں گے وہ بھی اس ایڈوکیشنل ریفارمز کو فالو کریں گے جہاں تک بات کی ہے آپ اسلامباد اور مہار میں میٹرو بنا کے کہتے ہیں ہم نے ترقی کی ہے اسلامباد میں سکول کا افتتاہ کر کے کہتے ہیں ہم نے تعلیم تدیب بنا لی ہے میٹرو اپنی جگہ بے ایک ضرورت ہے تعلیم کے حوالے سے وہ تو صرف ایک موڈل ہم نے پیش کی ہے سکول بنانے کے بعد میٹرو تردیع آپ کی درست نہیں ہے دوسری بات کون سے تھی دونوں کی اپنی جگہ بھی ہے اور افادیت بھی ہے لیکن میں ایک بات دی میں صرف میٹرو کی نہیں میں آپ کو ایک اور بات کا جواب دینا چاہ رہا ہوں ملک صاحب جو آپ نے بات کی ہے کہ اگلے سال سولان دسمبر کو ہم کہاں کھڑے ہوں گے تو میری یہ گزارش ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس طرح نہیں میں بڑی عدد سے عرض کر رہا ہوں حسد صاحب میرے بھائی ہے اگر یہ تجزیہ کار کی حسیل سے جس طرح انہیں بات کی ہے دیکھیں یہ وہ کر رہے ہیں یہ وہ کر رہے ہیں نہیں اپنی ذمہ داری قصوبوں کو بھی محسوس کرنا ہوگا یہ جو بیس لقات ہیں اس میں جب تحریکن صاحب بات کر دی ہے انہیں صرف فرٹا رفارم سے نظر آتے ہیں انہیں یہ نظر نہیں آتے ہیں کہ مدرسوں میں رفارم سے سارا کا سارا فرٹا گورنمنٹ کا ڈومین نہیں ہے یہ ان کا اپنا بھی ڈومین ہے دیکھیں پاکستان کے بچوں کو اگر آپ نے خوف کے بغیر سکول بھیجنا ہے ہم بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتے ہم وہ رینجرز اور پولیس کی گاڑیوں اور بندوقوں کے نیچے چھوٹے چھوٹے بچے سکول پڑھنے جاتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ سکول پہ تیرے حملہ ہو گیا گولیاں چلیں تو فرش پہ لیٹ جانا یہ ہمارے محول پیدا ہو گیا یہ کوئی خدا کا خوف نہیں ہے ہمیں تاریخ فضل چوزری صاحب سے معذرت کے ساتھ 32 سال ہو گئے وزیراعظم نواز شریف صاحب کو سیاست میں آئے ہوئے اور اس میں 32 سال میں سے کم سے کم 20 سال پنجاب کے اوپر مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے اور ایک کروڑ دس لاکھ بچہ پنجاب میں اس وقت جس کو سکول میں ہونا چاہیے وہ سکول سے باہر ہے حقیقت یہ ہے آپ آداد و شمار میں تفصیل میں بھی نہیں جا رہا جاتا پروگرام ختم ہونے والے آپ جانتے ہیں جو معیشت کا حجم تھا تعلیم کے اوپر خرچہ آج سے تیس سال پہلے ہم وہیں کھڑے ہیں ایسے پتہ نہیں کتنے پیکج ہم آناؤنسمنٹ پہلے سون چکے ہیں ہم آگے نہیں جا رہے ہم آگے کیونکہ ہماری ترجیح ہے ہی نہیں وزیراعظم صاحب کی جو ترجیح ہوتی ہے وہ کام ہو جاتا ہے یہ نہیں ہے ترجیح یہ کام ہو چکا ہے علاقے فضل سے جاری ہے اور اگلے ایک سال میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کا رورل سندھ ہو سدن پنجاب ہو کپی کے فاتح ہو جب بچوں کو پڑھائیں گے تو ہم آگے جائیں گے کہ جن ایشوز میں ہم الجے ہوئے ہیں ہمیں ان سے نکلنا پڑے گا اور خاص طور پر اس دہشتگردی کے مسئلے پہ اگر یہ دہشتگردی ختم ہوگی تو باقی چیزیں ہم کر سکتے ہیں باقی آپ کہیں گے جی دہشتگردی کو دیکھ لیں گے پہلے یہ بھی کام کرلو پہلے یہ بھی کام کرلو تو پھر دہشتگردی جیسے دن کھڑی ہوگی وہ سارے کام آپ کے نیچے ہوں گے تو ہمیں پریورٹی پہ دہشتگردی کو ختم کرنا چاہیے اس کے لیے حکومت کو لیڈ کرنا چاہیے اور جو بات میں بار بار کہتا رہا ہوں پہلے بھی کہ وزیراعظم صاحب کو اپنا ذہن جو ہے وہ کھل کر اس کا اظہار کرنا چاہیے یہاں یہاں لیڈرشپ دکھانی چاہیے پرائیم نیسٹر کو بلکہ ککلی کہہ دوں کہ سو فیصد مائد پہ اتفاق کرتا ہوں تعلیم پہلی چیز ہے اور ایکشنز میں نظر آتا ہے صرف دو سالوں میں خیبر پختون خواہ میں تراثی فیصد نیٹ انڈولمنٹ ریٹ بن گیا ہے سعید غنی صاحب اور ڈاکٹر تارک فضل چوری صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے آج کے لیے اتنا اجازت دیجئے خدا حافظ